آج جو ہے ہمارے مفتی سعید صاحب کا جو انتقال ہوا ان کے بارے میں تھوڑا سا سن لیجئے مفتی سعید احمد پالمپوری یہ بہت بڑے علماء میں تھے ہمارے علاقے کے تھے میرے گاؤں سونگا گاؤں تقریباً پندرہ سے دیس اپچیس کلوی متر کے فاصلے پر ہوگا میرے والی صاحب رحمت اللہ علی ان کو بہت احتمام سے نظام الدین مرکز بنگلے والی مسجد میں ایک ایک ہفتے کے لیے بلاتے تھے دیوبن سے اور میرے والی صاحب رحمت اللہ علی ان کے لیے چھہرنے کا انتظام کرتے تھے مفتی سعید صاحب جن کا انتقال ہوا ہے اور بہت ہی اور میرے والی صاحب رحمت اللہ علی احتمام سے یہ کہتے تھے کہ مفتی صاحب میں نے آپ کو دیوبن سے بلایا ہے اس لیے بلایا ہے کہ میرے بیان میں آپ بیٹھو اور میرا بیان سنو اور تنقیدی ذہن سے بیٹھو یعنی مرد بن کر نہیں بلکہ یہ کہ علمی میں جو بات کہتا ہوں وہ صحیح ہے کہ نہیں قرآن حدیث تو کوئی بات تکراتے تو نہیں چونکہ لوگ دنیا بھر میں میرا بیان سنتے ہیں اور میرے بیان کی فر نقل کرتے ہیں تو کوئی ایسی چیز نہ چلے دنیا میں تو باقاعدہ اپنا نگران بنایا تھا میرے والی صاحب رحمت اللہ علی نے یہ مفتی صاحب پالمپوری رحمت اللہ علی کو دونوں کو دونوں کمرے میں ہوتے تو دونوں چونکہ پالمپوری تھے میں تو اپنے بچے میں شمار ہوتا تھا خدمت کرتا اببہ کی چاہے لانا ہے چھلی اٹھانی ہے یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے جو بھی نوجوان آپ لڑکوں کے عادت ہوتی ہے لیکن دونوں بزرگوں کے میں دیکھتا کہ ایک دوسرے سے جو ہے یہ گجراتی زبان جو چلیا لوگوں کی ہوتی ہے چچا بولتے ہیں نا چمسے چو جاتا شکہ دھو اس طریقے سے دونوں باتیں کرتے تھے اور میں سوچنے پر مجبور ہوتا تھا کہ بہت بڑا علم دیو بن کا اور یہ بھی بہت بڑے یعنی والی صاحب رحمت اللہ علی لسان الدعوان اور دونوں یہاں آ کر بھائی بن جاتے ہیں اور بھائی بن کر ایک دوسرے سے مزاق ایک دوسرا کا جو ہے بہت اکرام احترام پھر دونوں کو دونوں حضرت جی کے پاس جب جاتے تو حضرت جی کے پاس جا کر مفتی صحیح پارم پوری رحمت اللہ علی ایک دم خاموش عدب کے ساتھ اببہ تو خیر عدب کرتے ہی تھے اببہ کا تو معاملہ اور تھا حضرت جی کے ساتھ لیکن یہ مفتی صحیح پارم پوری میں دیکھتا حضرت جی کے پاس جاتے وہاں نیچے پارک ہوتا تھا وہاں نظام الدین میں تو حضرت جی رحمت اللہ علی سے تھوڑا تہلتے تھے تو وہاں تہلنے کے بعد حضرت جی جو اپنا چار پیور بیٹھتے تھے سامنے مفتی صحیح صاحب بھی بیٹھ جاتے اور یہ ہمارے والد صاحب بھی بیٹھ جاتے کبھی کبھا حضرت جی پوچھتے مفتی جی کے جملہ پوچھتے مفتی جی یہ کہتے مفتی صحیح کو مفتی جی اس مسئلے میں کیا کہو یہ جملہ کہتے ہیں مفتی جی اس مسئلے میں کیا کہو یہ حضرت جی پوچھتے تو مفتی صحیح سب رحمت اللہ علیہ فرماتے کہ حضرت اس میں دیبن والوں کا فتوہ لگے ندوے والوں کا فتوہ لگے یہ مفتی صحیح سب کہتے ہیں تو پھر حضرت جی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں حضرت جی رحمت اللہ علیہ پانی کھاتے تھے اچھا بتاؤ دونوں کے فتوے بتاؤ تو صحیح صحیح رحمت اللہ علیہ جو ہے وہ جملہ کہتے ہیں دیبن والوں کا یہ فتوہ ہے ندوے والوں کا یہ فتوہ ہے تو حضرت جی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دونوں ٹھیک ہیں یہ کہتے ہیں کہ دونوں ٹھیک ہیں وہ بھی اپنی جگہ ٹھیک ہے یہ بھی اپنی جگہ ٹھیک ہے پھر کہتے کہ ندوہ والے جو ہے یہ فتوے پر زیادہ چلتے ہیں اور دیوبن والے تقوے پر زیادہ چلتے ہیں یہ حضرت جی کہتے ہیں یعنی یہ ان کے بڑے آدمی تو جو دنیا سے چلے گئے تو میں آپ اچھا ابھی چونکہ بمبئی میں ہی تھے مفتی سید پالنبورے میں حمد اللہ علیہ پندر ویشابان کے جو میری دعا ہوئی دعا ہونے کے بعد کونے گھنٹے کے غالباً دعا تھی ہے مجھے پتہ نہیں ہے تو ان کا فون آیا اور انہوں نے کہا بھئی علیہ علیہ صاحب کی پوری دعا میں نے سنی یہ خود ان کا فون آیا اور کہا پوری دعا میں میں نے آمین کہی بس اپنے دعا میں ایک جملہ اور بڑھا دو میں نے کہا کیا بڑھاؤں بولے یہ دو جملہ بڑھاؤں اللہم اینہ نعود بکا من قرونہ کون سب تب قرونہ مہرے شروع ہوا تھا کہ اللہم اینہ نعود بکا من قرونہ قرونہ سے اللہ ہماری حفاظت کر یہ ان کی میری بات بھی پھر میں نے یہ ایک حدیث بہین کی تھی کہ آخری زمانے میں یعنی میں ان کی باتیں بتا رہا ہوں مفتی سعید پالمپوری رحمت اللہ علیہ کی آج ان کا انتقال ہو گیا کسی بڑے عالم کا دنیا سے چلے جانا یہ سمجھ لو کہ بہت بڑے خیرے آسمانوں پر چلے گی امام قرطبی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ میں جب مر جاؤں گا تب قرطبہ والوں کے معلوم ہوگا کہ میں کون تھا چنانچہ قرطبی کا جب انتقال ہوا اس کے بعد اس پین میں نامناسب حالات آنے شروع ہو گئے اتنا اونچا آدمی ہم سے آج جو ہے رخصت ہو گیا تو میں نے ایک حدیث بیان کی تھی اپنے بوٹس اپ کے سبق میں تو روزانہ جو میرے سبق آتے ہیں کہ یہ آخری زمانہ میں مدینہ منورہ اتنا خالی ہو جائے گا اتنا خالی ہو جائے گا کہ مدینہ منورہ میں کوئی بھی نہیں رہے گا جنگلی بھیڑیے جنگلی کتے اور شیر یہ مسجد نبی میں داخل ہوں گے اور داخل ہونے کے بعد مسجد نبی کے جو ستون ہیں ان ستونوں پر پیشاب کریں گے اور ممبر پر جا کر پیشاب کریں گے مطلب کہ کوئی ہو گائی نہیں تو اتنا جائیں گے اندر اور پھر میں نے حوالہ دیا مواتفہ مالک کا اس پر مفتی زبقہ فون آیا یہ کہا بھی یہ آپ کا جو سبق تھا یہ میں نے سنا اور جو آپ نے حدیث بیان کی وہ بھی میں نے سنی لیکن بس میں تمہیں ایک نصیت کرتا ہوں کہ تم نے مواتفہ مالک کا حوالہ کیوں دیا میں نے کہا میں نے مواتفہ مالک میں پڑا تو میں نے بعض ہوالہ دیا وہی نے نے کہا یہ حدیث تو بخاری میں بھی ہے یہ احیدیث تو مسلم میں بھی ہے اب انہوں نے ساری تقریر شروع کی علمی تقریر یہ پندربی اشابان کے بعد یہ چیز ہے یہ علمی تقریر فورپر کہتے رہے حافس vulner کی ایر کھو یہ لکھا ہے فلا نے Amend کھا ہے فلا نے ایر کھو تو آپ جو بھی حوالہ دو تو اونچے کتاب کا حوالہ دو بے محطہ مالک بھی اپنے جگہ ٹھیک ہے لیکن بخاری کا حوالہ دیتے میں نے کہا بخاری والے تو آپ لوگ ہو وہ بخاری پڑھاتے تھے میں نے کہا عادت آپ تو بخاری والے ہو ہم تو بخاری تک پہنچ نہیں سکتے یعنی کہا انہاں جو حدیث انہوں نے ایک بات کہی جو حدیث بخاری میں ہے مسلم میں ہے کرمیزی میں ہے موتا میں ہے مستد احمد میں ہے تو جو دوسری کتاب ہیں ان کا حوالہ مد دو بخاری کا دو وہ تھا انگلی کا اشارہ کرتے تھے بخاری کا دو اور وہ کتاب ہیں اور وہ کتابوں میں ہیں یعنی جو ٹاپ ہیں وہ حوالہ دینا چاہیے یہ میری ان کی آخری بات تھی بس اس کے بعد سے جو ہے وہ انہوں نے کہا میں تمہارا سبق سن رہا ہوں درس قرآن بھی وہ سنتے تھے میں درس قرآن بھی سن رہا ہوں تمہارا پورا سبق سنا تمہاری پوری دعائیں سنی اللہ بہت جزائے خیر دے جب میں نے قرآن شریف کا ترجمہ کرنا شروع کیا یہ منگلی کندری کی مسجد ہے اس مسجد میں میں نے ان سے خود پوچھا بھون کر کے کہ حضرت میں ریاض القرآن نام رکھنا چاہ رہا ہوں تو انہوں نے کہا تفسیر بھی کرو گے کی نہیں میں نے کہا صرف ترجمہ کا ابھی ارادہ ہے ابھی تفسیر کا ارادہ نہیں ہے اور ہمت بھی نہیں ہے تو انہوں نے کہا ریاض کا مانا تو ہوتا ہے باغ کا ریاض القرآن یعنی قرآن کا باغ تو باغ میں تو فول بھی ہوتے ہیں باغ میں جو ہے کئی قسم کے فول ہوتے ہیں تو تفسیر تو میں نے کہا تو آپ دعا فرما دے کہ اللہ تفسیر کا کام بھی کرا دے ابھی تو ترجمہ انہوں نے لگا ٹھیک ہے بسم اللہ یہ جملہ کہا وہ ان کا بسم اللہ کہنا پورا ترجمہ اللہ نے کرا دے اور ترجمہ الحمدللہ چل بھی پڑا اب ریاض تفسیر کا کام ہم شروع کر رہے ہیں یہ بہت بڑے اللہ والے تھے جو آج ہم سے رخصت ہو گئے ان کی اور باتیں کیا سنا ہوں میرے والی صاحب رحمت اللہ علیہ تنہائی میں مجھے کہتے تھے کہ اگر کسی بات پر مفتی سعید صاحب میری بات پر متفق ہو جائے تو میں جو ہے اپنے بیان کو اور مضبوط کر لیتا ہوں پھر میں کسی نہیں درتا لی کوئی مفتی آوے کوئی آوے مجھے صحیح سب متفق ہو گئے پھر میں جو ہے وہ بیان اپنے بھرے مجموع کے اندر بیان میں کرتا ہوں وہ جملے میں کہتا ہوں یہ میرے والی صاحب رحمت اللہ علیہ مجھے تنہائی میں کہتے تھے اور ان کے بڑے قصے سناتے تھے اب دنیا سے چلے گئے اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے ان کے درجات کو بنن فرمائے کروٹو اللہ انہیں آرام نصیب فرمائے ان کی ہڈی ہڈی کو اللہ جنت نصیب فرمائے آپ سب حضرات سے خصوصی طور پر درخواست کرتا ہوں کہ مفتی صاحب ابھی کچھ فتویں دیں گے یہ ہمارے مفتی حضرہ بھی انہیں کے پاس پڑھیں بخاری انہیں سے پڑھیں بخاری شریف انہیں سے پڑھیں یہ جو کچھ تیرویزی میں اور تیرویزی بھی انہیں سے پڑھیں اور تقریباً پینٹیس بڑی بڑی کتابیں لکھی ہیں مفتی صاحب نے کوئی آٹھ جلدے ہیں کوئی بارہ جلدے ہیں کوئی دس جلدے ہیں میں جب جاتا تھا ان کے پاس ملنے کے لیے تو کتابوں کا ڈھیر میں کہتا تھا مفتی صاحب یہ کتابیں اجیر شملہ کہتے تھے کہ مولی صاحب مجھے ایک نصیت کرتے تھے مولی صاحب میرے مولی صاحب کا جب انتقال ہو گیا تو مجھ پر بہت حالات آئیں تو مفتی صاحب نے مجھے کہا کہ ایک نیت کر لو دین کا کام کرنا ہے جو بھی شکل کا ہو دین کا کام کرو یہ اپنی نیت بناو چاہے تبلیف کا ہو چاہے تصنیف تعلیف کا ہو چاہے مدرسہ پڑھانے کا ہو چاہے کچھ دین کا کام کرنا ہے یہ مجھے نے مجھے نصیت کی تھی آج ماشاءاللہ وہ نصیت کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ہر کام اللہ نے مجھ سے لیا میں نے بکھرم ہوتے لکھی تو میں نے مفتی صاحب کو بھیجی بکھرم ہوتی میرے جتنی بھی کتابیں آتی تھی اس کا کشتم مفتی صاحب کرتے تھے دیکھتے تھے اور اس میں کوئی غلطی ہو تو بتاتے تھے یہ حدیث یہاں سے یہاں رکھو یہاں رکھو اسے لیے بکھرم ہوتی کا مقدمہ سب سے پہلے لکھنے والے مفتی صاحب پالمپوری پھر ان کے بھائی مفتی عمین پالمپوری انہوں نے مقدمہ لکھا کہ میں یہ کتاب ایسی ہے یہ کتاب ایسی ہے الحمدللہ وہ بکھرم ہوتی آتی گئی چلتی گئی جلدے آتی گئی چلتی گئی آج اللہ تعالیٰ نے جو اس کو مقبول یہ دی ہے وہ آپ سب جانتے ہیں اس لئے آپ سے میں درخواست کرتا ہوں کہ تین مرتبہ سورے اخلاص پڑھ کر مفتی صاحب کو آپ حدیعہ بھیج دیجئے آج کی مبارک رات میں آج حرم شریف میں ستائیسویں شب ہے اور ہمارے ہاں بیسویں شب ہے ان کا بس یہی حق بنتا ہے کہ ان کے لئے جتنا مثالیں ثواب کر سکیں تین مرتبہ سورے اخلاص پڑھ لیجئے اور ثواب بھیج دیجئے قلو اللہ حق باللوز اللہ حق باللوز